بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام طریفیں اس رب العالمین کے لئے جو بلا شرکت غیر ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے درود لا محدود اس کشورت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے اصافِ آلیہ کو لکھنے کے لئے کلمِ قدرت سے بہتر کوئی کلم نہیں اور جن کے کمال آیتِ آلیہ کو بیان کرنے کے لئے کلمِ فطرت سے بہتر کوئی کلم نہیں جب بھی ذکرِ رسول ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے جس میں حبِ رسول شامل ہو ذکر بس وہی قبول ہوتا ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے میرا نام ڈاکٹر محمد افضل فاروقی ہے ہومیپیتھی سے میرا تعلق ہے ڈاکٹر فیڈرک ریسچن سمیول ہانیمن نے ہومیپیتھی کا علاج دریافت کیا ہانیمن صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ہومیپیتھی کو دریافت کیا ہے اجاد نہیں کیا اجاد کرنے کا سیرہ کسی اور ہستی کے سر ہے وہ شاید غیر مسلم تھا اس لئے اس نے اس ہستی کا نام نہیں لیا ہمیں اس ہستی کا نام لیتے ہوئے کوئی ہچکچاہت محسوس نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ ہومیپیتھی نیا طریقہ علاج ہے مگر میں کہتا ہوں کہ ہومیپیتھی ہی قدرتی اور سب سے پرانا طریقہ علاج ہے ہاں ہمارے انبیاء نے اسی طریقہ سے علاج کیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب فلان شہر میں جاتا ہوں تو وہاں کا پانی مجھے موافق نہیں آتا اور میرے اس حال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاہت فرمایا جب اس شہر مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تشریف لے جاؤ تو یہاں سے ایک بوتل پانی کی بھر کے لے جانا اس شہر میں جا کے اس بوتل سے پانی پینا اور جتنا پانی کم ہو جائے اس شہر کا اس میں ملا لینا پھر دوبارہ وہی پانی پینا اور جتنا کام ہو جائے اس شہر کا اس میں ملاتے جانا تو ہم پیس سمجھتے ہیں انہیں اچھی طرح پتا ہے کہ یہی تو پوٹینسی کا کنسپٹ ہے جس سے اس کی شفائیہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے اور یہی پوٹینسی ہے اسی طرح غزوہ خندق کی خدائی جا رہی ہے افلاس کے دن جا رہے ہیں صحابہ نے اپنے پیٹوں پر ایک پتھر باندھا ہوئے ہیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر دو پتھر باندھے ہوئے ہیں خدالیں لگ رہی ہیں خندق کی خدائی جا رہی ہے ایک صحابی کو یاد آتا ہے کہ میری جیب میں ایک خجور ہے نقاحت کافی ہے وہ چاہتے ہیں کہ میں اس خجور کو کھاؤں تو مجھے انرجی پروائیڈ ہو جائے پھر وہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو میں تھوڑی دیر چوستا ہوں تھوڑی طاقت مجھے میری اثر آئے گی پھر میں دوسرے صحابی کو دوں گا پھر وہ چوستیں گے پھر تیسرے صحابی کو اس طرح سے اس عمل کو سات صحابہ نے کیا سات صحابہ کو انرجی پروائیڈ ہو گئی ان میں طاقت آگئی خجور پھر بچ گئی اور یہ کنسپ پروٹینسی کا ہمیں مدینہ سے حاصل ہوتا ہے یہ میری پہلی ویڈیو ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک کریں اپنے کومنٹس دیں انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے میڈیکل کے مطلقہ ویڈیو ملتی رہیں گی جزاک اللہ خیر